موسیقی 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 نہیں ہوگا آپ حضور سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو پاکستان کی جیوگرافی پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان میں آنے اور جانے کے لیے جو پرمٹ کی سہولت ہے سفری دستاویزات ادر دن پاسپورٹ کی جو سہولت ہے وہ ہم نے کشمیریوں کو دے رکھی ہے مقموضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے اندر جو بس سروس چلتی ہے صرف پاکستان میں لمحہ موجود میں پہلے یہ سہولت افغانیوں کو بھی آصل تھی لیکن اب ہم نے وہاں پہ بارشار لگا کے انہیں کہا جی آپ پاسپورٹ پہ آنا جانا شروع کریں تو یہ جو ہم نے سہولت دے رکھی ہے خصوصی سفری دستاویزات پہ اس کا پاسمنظر ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے تو اس کے دونوں بشندے جو ہیں وہ اس کی موجودہ دونوں طرف کے بشندے جو ہیں وہ اس کی موجودہ حالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اجازت دے کے کیا ہم پنجاب کی حیثیت کو متنازع تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بھارت ہمیں کھینچ کے ادھر لے گیا ہے اور دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ اس سے بہت بڑا ریلیجس ٹوریزم آئے گا ہمارے پاس کیسے آئے گا وہ ریلیجس ٹوریزم انڈیا میں وہ لوگ اتریں گے امرت سر کی ائرپورٹ پہ وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے ادھر آئیں گے ماتھا ٹیکیں گے اور واپس جائیں گے تو ٹوریزم تو انڈیا کو ملا نا جی ہمیں تو نہ ملا وہ اگر یہاں پہ سیالکورٹ کے بارڈر پہ اتر کے وہاں پہ جاتے سیالکورٹ کے ائرپورٹ پہ اتر کے وہاں تک جاتے یا لاہور سے اتر کے جاتے تو ہم توکو رکھتے ہیں کہ کوئی ٹوریزم پاکستان کی طرف بھی آئے گا یہ ہم نے سمیٹ سموٹ کے انڈیا کو دینے کے لیے ہم مرے کیوں جا رہے ہیں یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلے آج ہمارے پاس سب سے پہلے احمد وقاس ریاض صاحب موجود ہیں آپ کولمسٹ ہیں تفسرہ نگار ہیں اور اپنا ایک نکتہ نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ موجود ہیں خالد فاروقی صاحب فاروقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور ایڈیٹر ہیں آپ جنگ گروپ کے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اور اسلام آباد میں ہیں ہمارے ساتھ ممتاز بھٹی صاحب آپ دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور سینئر صحافی شمار ہوتا ہے آپ تمام صحاب سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد اور وہاں پہ ہمارے رپورٹر علی عثمان موجود ہیں اور ان کے ساتھ اکرم درانی جو کے کوارڈینیٹر ہیں اس وقت رہبر کمیٹی کے وہ بھی موجود ہیں اوور ٹو یو عثمان جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سربراہ رہبر کمیٹی یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزشن لیڈر بھی ہے خابر پکنخاہ کے اسمبلی کے اکرم درانی اچھا سر بتائیے گا کوئی پیشرفت ہو سکی ہے جلاس پہ جلاس ہو رہے ہیں ڈیٹڈا کیوں پر قرار ہے کیا وجوہات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آج میں نے رہبر کمیٹی کی میٹنگ بلائی دی اور آئندہ ہی کی مطالعی پہ ہم نے بہت زیادہ آج تفصیلی بحث کی انشاءاللہ دو تین دن کے اندر ربی علاول دس تک ہے انشاءاللہ گیارہ تاریخ پہ آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ ہماری یہاں پر جو تاریخ ہے اس میں بہت زیادہ آپ تیزی نظر آئے گی اور جو تجاویز آپ ہنے کی انشاءاللہ سموار کے دین لوگوں کو نظر آ جائیں گے دھرنا جو ہے جل جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اپنے تمام تر مصبت نتائج کے ساتھ انشاءاللہ آپ امید رکھیں ادھر بھی پریشر ہوگا اور اب اس کے بعد پورے ملک سے پریشر آئے گا اکرم خان دورانی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بہت شکریہ علی عثمان ہمیں تاریخ اپ ڈیٹ بتانے کا خالد فاروقی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں یہ تو بارہ ربیل اول سے اگلے دن کی باحت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیو کر رہے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے دیکھئے ہمارے سب کے اندازے جو تھے چاند دن پہلے وہ غلط ثابت ہو گئے اور ابھی سمجھ رہے تھے کہ یہ دھرنا جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے مذاکرات جس طرح سے شروع ہوئے ہیں اور حکومت نے جس طرح ایک یلغار کی ہے مذاکرات کی اس کے نتیجے میں مولانا سرنڈر کر جائیں گے لیکن مولانا لگتا ہے سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں اور وہ جس طرح سے مذاکرات کو طول دے رہے ہیں اور مذاکرات جو ہیں بلکہ مذاکرات میں جو پوائنٹس یا جو ایشیوز انڈر ڈسکشن چلے گئے ہیں وہ دیکھئے ایک چیز رضی صاحب کچھ عرصہ پہلے تک کسی کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھی اور وہ تھی عمران خان صاحب سے یا پرائم نیسٹر صاحب سے استیفے کی بات استیفے کی بات کوئی سیریس لے ہی نہیں رہا تھا لیکن اب ایک ہی پوائنٹ ہے جس پر سب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں سو یہ ایک چیز جو ہے میرے اپنے خیال کے مطابق بہت الارمنگ ہے آج مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسا راستہ بن رہا ہے جس راستے پر جس راستے کی نہ تو حکمران پارٹی کی سوچ تھی نہ کوئی اور اس پیارے میں سوچ رہا تھا لیکن چیزیں آہستہ آہستہ سیریس ہوتی جا رہی ہیں اب بھی اگر اس بات کو میرے اپنے خیال کے مطابق سیریس نہ لیا جائے تو یہ بڑی ایک خوش گمانی سی ہوگی یا غلط فہمی ہوگی اگر اب کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کسی پرائم نیسٹر کو استیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے انہیں کوئی کسی کوئی حجوم آئے کوئی مجمع اٹھے تو ان سے دیا گیا نا کہ لیکن پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو بنی ہوئی ہے اس کی سربراہی سپیکر کو دے دی جائے اور وہ کمیٹی کو ساتھ میں ٹائم لیمٹ دے دیا جائے یہ بھی بات ڈسکس ہوئی ہے بلکل وہی بات ہے نا کہ اگر وہ الیکشن کے بارے میں یہ فائنڈ آٹ کر دے کہ there is something wrong تو پھر پرائم نیسٹر گھر چلا جائے یہ بھی ایک option دسکس ہوئی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے جوڈیشنل کمیشنر بنتا ہے کوئی فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن جو چیزیں اس وقت ڈسکشن میں ہیں میں تو ان پہ حیران ہوں اور جس طرح سے ان پہ سیریس ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اس پہ بھی حیران ہوں اور جن جن کارنر سے اس پہ بات ہو رہی ہے یہ یہ کچھ باتیں جو ہے نا کچھ سمجھ سے میری بارال کچھ بالتر ہیں لیکن جو کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے اور دورانی صاحب نے بھی کہا کہ دو دن کے بعد دھرنا جو ہے یہ کچھ اور شکل اختیار کر دے گا ایک تو افرادی قوت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ تبلیغی اجتماع ختم ہو جائیں اور اس کے بعد سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں اور یہ زیادہ بڑا اجتماع بن جائے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں نا دیکھ یہ جو مولانا صاحب ہیں وہ اپنے پوائنٹس اپنے مطالبات وہ وسیع کرتے جا رہے ہیں جیسے اب انہوں نے ایک تو جوڈیشل کمیشن کو رد کر دیا دوسرا انہوں نے احساب کی بات شروع کی ہے تیسرا انہوں نے کہا کہ جی دیکھئے این آروں ہم نہیں دیں گے انہوں نے پرائنٹس کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ یو ای میں یا کسی دوسرے ملک میں کوئی سیمن بلین کی جو ہے وہ کیسے آگئی تو ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے نہیں وہ تو انہوں نے دیکلیئر کیے تھے نا وہ جب سکیم آئی تھی بات شروع نہیں لیکن اس کے باوجود دیکھے رہے جو انہوں نے دیکلیئر کیا پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ مولانا ان کو انڈر ڈسکیشن لارہے ہیں نا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ بات اگر زیادہ ہوتی ہے پھر فنڈنگ کی بات جو ہے فنڈنگ کیس کی بات ہے وہ بھی اتنا عرصہ نہیں ہو سکا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اپنے خیال کے مطابق خان صاحب یہ مانے یا نہ مانے حکمران جماعت یہ تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن بہرحال ایک سیاسی مسئلہ آہستہ آہستہ جو ہمیں بالکل ڈاؤن نظر آ رہا تھا وہ مجھے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ عمران خان کو حکمران جماعت کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کچھ نہ کچھ ایسا انیشیٹیو لینا پڑے گا ورنہ چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل بھی سکتی ہیں بلکل ٹھیک ہے فرنٹ فرننگ کیس کی بھی بات کی احمد وقاص ریاہ صاحب انہوں نے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کی جن کے اوپر پہلے ہمارے میڈیا میں ڈسکشن نہیں ہو رہی آج میں ایک سینئر صحافی کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس دھرنے کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب شباز شریف اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ میں لائیں اور الیکشن کمیشن کو مکمل کرتے ہیں اور یہی سے دھرنے والوں کی واپسی کا آغاز ہو جائے گا is it so دیکھیں جی میں ذاتی طور پر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھرنا اور پی ایم ایل این دو انٹیٹیز ایسی ہیں کہ جو الگ الگ چل رہی ہیں ان کے اوبجیکٹیوز کچھ اور ہیں دھرنے والوں کے کچھ اور ہیں یہاں پہ مولانا فضل اور ایمان صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے تو پیپلز پارٹی کہا ہے جی پیپلز پارٹی دوسری جماعتیں بھی ہیں لیکن اس میں مولانا فضل اور ایمان صاحب نے جو سٹریٹیجی اپنائی ہے اس میں سب سے پہلے تو میں تعداد کے متعلق میرا خیال ہے اسلامباد رہنے والے جو میری معلومات ہیں پچیس سے تیس ہزار لوگ وہاں پہ ہیں جو کوئی بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے یہ تعداد جو ہے بہت 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 مولانا صاحب نے ایک کام کیا جی انہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں پچیس ہزار ہیں پچاس ہزار ہیں ایک لاکھ ہیں جس طریقے سے ان کو اکٹھا کیا منظم کیا اور پور امن طریقے سے ان کو وہاں پہ لا کے بٹھا دیا وہ دنیا میں ایک اپنا سوفٹ ایمج جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ چاہے ان کا گیم پلان ہو یا جیسے بھی ہو ہم بڑے میڈیا اس چیز کو بڑا ہائلائٹ کر رہے ہیں جی وہ جھولے جھول رہے ہیں وہ کھیلے کھیل رہے ہیں وہ سارا کچھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باہر ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور آج مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ مغربی میڈیا اور دوسرے ہمارے پور امن یہ دھرنے سے یا ازادی مارچ سے بڑے متاثر ہوئے ہیں تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں اپنے اس مارچ میں کچھ حاصل کر پاتے یا نہیں کچھ کا نہیں جا سکتا لیکن آنے والے دنوں میں وہ چاہیں گے کہ مجھے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل انٹرنیشنل سے میری مراد یہ ہے افغانستان میں پیس پروسس ہے فاتا ہے دوسرے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ مجھے وہاں پہ بھی ڈیو شیئر دیا جائے جو کہ ابھی تک ان کا اگنور کیا جا رہا تھا یا نگلیکٹ کیا جا رہا تھا ابھی تک ان کو نہیں دیا گیا کیا آپ نے یہ کہا کہ مولانا اس کے بعد اپنا زیادہ پولیٹیکل شیئر چاہیں گے جو اس وقت انہیں موجودہ سیٹ اپ کے اندر حاصل ہے اس میں کسی صوبے کے اندر حکومت میں شمولیت بھی ہو سکتی ہے پوسیبل ہے جی بلوچستان کے اندر یہ بالکل پوسیبل ہے کہ وہاں پہ ہو لیکن پی ایم ایل این کا میں پھر وہی کہوں گا کہ پی ایم ایل این کی کنفیون ابھی تک برقرار ہے اس میں بلکل شکر ہے کہ وہ کدھر نہیں وہ اپنے نال بھی اے گئے نہیں کہ نہیں بٹی صاحب پی ایم ایل این جو ہے وہ کہاں ہے جی وہ اپنے ساتھ بھی ہے کہ نہیں ہے میں اسلام بٹی صاحب مجھ سے سوال کیا آپ نے نہیں اسلام بٹی صاحب بٹی صاحب دیکھیں جو آج آپ نے بات کی نا جی پی ایم ایل این کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تنقید پہلے دن سے کر رہے ہیں جب سے وہ لہور پہنچے اور اس کے بعد وہ اسلامباد پہنچے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک نمائندہ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے میاں نواز شریف کی طرف سے اس کا نام ہے سردار عیاض صادق وہ ہر میٹنگ میں موجود ہے ہر جگہ پہ وہ جا رہے ہیں اس ریور کمیٹی کے ساتھ بھی ان کی نمائندگی اس میں شامل ہے اس کے بعد جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی وہ شامل ہے اب مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ ہمیں مجھے آنیاں جانیاں نہ دکھائیں مجھے کنکریٹ چیز دیں تاکہ میں آگے بات کر سکوں وہ کہہ دیں جی کہ مذاکرات بامانی نہیں ہیں مذاکرات بلکل بے مانی ہیں اس میں انہوں نے آج بھی چودری پرویزل آئی ان سے ملے اب اس کے بعد فوری طور پر حکومت کے میں یہ کہوں گا کہ جو مصفٹ آدمی ہے نا اس کو فٹ جگہ پہ لگا دیا گیا ہے بزنگز وہ جگہ ہی مصفٹ کر دی انہوں نے اب مجھے بتائیے کہ چودری فواد صاحب جو ہیں میرے بڑے دوست ہیں قابل اترام ہیں میرے لئے وہ تنقید پہ تنقید پھر کرتے جا رہے ہیں یہ چیزیں دبا رہے ہیں وہ چیزیں اچھال رہے ہیں کل مراد صحیح صاحب نے بھی کی تھی جی مراد صحیح صاحب بھی وہ تو خیخ ہیں ہی ہیں نا وہ تو بہت قریب ہیں بنی گالا کے اسی طرح فردوس آشیق امان ان کی تو ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ہر چیز پہ بولنا ہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو کے جی وہ گھر چلے گئے ہیں میاں نواز شریف ان کی پلیٹلٹس کا مسئلہ ہے فلانی کی چیز کا بی بی گھر پہ جو مرضی جانا چاہے آپ چلی جائیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گھر کے عرام اور ہستال میں فرق ہوتا ہے ہمیں یہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم معاملے کو سلجھانے کے بجائے ہم نے پوری کوشش کیا ہے جلتی پر تیل بھی چھڑکا ہے بلکہ پورے کا پورا کنٹینر لاکہ ہم نے ڈال دیا ہے کہ جی آگ بجے ہی نہ تیل کنٹینر میں نہیں ہوتا باؤزر میں ہوتا ہے چلیں باؤزر سمجھ لیں کنٹینر میں تو نہیں ہوگا لیکن کہنے کا مطلب باؤزر ہی ہے اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ مسلمی نواز پر ہم تنقید کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں جی کہ وہ کہاں ہے ایسان اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ جو باقی رابطیں ہیں جو آن سکرین نہیں ہو سکتے ہیں ان رابطوں میں ایسان اقبال صاحب شامل ہیں اور جو بلکل نیچے جنم جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ ہیں تلال چادری صاحب تیسری کہ پروگراموں میں جا کر وہ پوائنٹ آف یو پیش کریں گے پروگراموں میں کون سے پروگرام ٹی وی کی جو ٹی وی کی ہیں باقی چیزیں ہیں اسی طرح مریم عارنگزیق صاحبہ کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مسلمی نواز نے کبھی نہیں مریم عارنگزیق ویڈیو پنا کے پنچھ رہے گی جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں رجی صاحب کہ اس میں میں ان کی کوئی صفائی یا ان کو ڈیفنس نہیں کر رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی کہ انہوں نے کہا تھا اتنا انہوں نے اپنی ریپریزنٹیشن ان کو دی ہے میں نے آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کے کچھ مسائل ہیں ان کے کچھ مسائل ہیں جو ان کو وہ نہیں آگے اس ہتھ اس کراس کو اس لائن کو وہ کراس نہیں کر سکتے ان کو اس لائن پر رہنا ہے وہ ریڈ زون ہے وہاں پر نیر بخاری صاحب بھرپور طریقے سے ریبر کمیٹی میں اپنی تجاویز دیتے ہیں پرویز علیہ صاحب نے اس کا آج ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر یہ بات اظہار کیا مولانا صاحب صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب مجھے کنکریٹ چیز دیں تاکہ میں اس پر بات آگے کر سکوں کنکریٹ چیز ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے چونکہ پرویز علیہ صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں اور ادھر سے پرویز خٹک صاحب جو ہی کبینہ کے جلاد سے آج باہر نکلے ہیں انہوں نے کہا جی کہ پرویز علیہ صاحب کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے وہ جتنی مرضی میٹنگیں کر لیں فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے اب پتہ نہیں ان کے آپس کے احامنی دور ہو رہے تو انہوں نے آگے جا کے مولانا صاحب سے کیسے بات کرنی ہے ایک چیز تو ٹھیک کر لیں احمد وقاس صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں لیکن مجھے ورکرز نظر نہیں آرہے پی ایم ایل این کی طرف سے دے گے بھیج دینا یا تقریریں کر دینا نہیں ہے انلیس انٹیل آپ کا پندال بھرانا ہو آپ کا پلٹیکل پریشر نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے اور پندال جو ہے مولانا کا جو تھوڑا بہت خالی ہوا ہے انہوں نے کہا وہ کل اتوار کو جو سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آرہے ہیں پھر کافلے کا کافلے بھٹی صاحب اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت میں ایک تیزیہ سن رہا تھا کہ جو مولانا سے مل کے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مولانا رہبر کمیٹی سے مل کے جاتے ہیں ان کے اندر اتنی کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ رہبر کمیٹی کے مذاکرات عمران خان کو بتا سکیں اور وہ وہاں سے سن کے پھر رہبر کمیٹی میں واپس آ جاتے ہیں رہبر کمیٹی کے پاس جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے تو بہتر ہے کہ حکومت اپنی مذاکراتی ٹیم کے اوپر نظر سانی کر دے تاکہ یہ معاملہ کسی سرے لگ جائے آپ کا کیا خیال مطلب ہے آپ ابھی خوش نہیں ہیں آپ یہ چاہتے ہیں بات سنیں نا پجابی میں کہتے ہیں جنہی کو دا نہ ہو چکہ یہ نہیں کہ تسی خوش نہیں ہو تسی کہتے ہیں کہ عمران خان آپ آگے ٹیبل تے بھوے ہیں ٹیبل تے دوجہے پاس مولانا نے سامنے ایسا نہیں سراد صاحب جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے وہ آپ بیچارے روئیں بھی نہ چیخیں بھی نہ چلائیں بھی نہ تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات کر رہے ہیں اب یہ تو ہوگا دیکھیں میں نے کل ایک خبر دی تھی جو آج ارسلان صاحب حوالہ دے رہے ہیں ارسلان بٹی صاحب کے ایک چینل نے خبر دی ہے کل آپ اپنے پروگرام میں دیکھیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس بات کے اوپر آلموسٹ قریب آگئی ہے مذاکراتی کمیٹی دونوں طرف کی وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کے اندر ریگنگ تھی یا جو الزامات تھے ان کو ان کی جوڈیشل انکوائری کروا لی جائے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کے اندر لے جایا جائے یا سپریم کورٹ کسی ٹی او آرز کے تحت جو ہے وہ لے جایا جائے اب سپریم کورٹ سے لیتی یا نہیں لیتی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے آج اس کو کل یہ میں نے کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا یعنی کہ جب ایک کیس کی سماعت ہوگی اور آپ اس میں اداروں کو فریق بنائیں گے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی یہ حصلہ افضا چیز نہیں تھی یہ پلٹ سائز ہو جاتی چیزیں اور ہمارے ہاں اس طرح کا روائج نہیں ہے آج پھر نیر بخاری صاحب نے بازابتہ یہ تجویز دی رضوان رضی صاحب کے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جوڈیشل کمیشن بنایا جوڈیشل کمیشن نالو اور وہ پارلیمانی کمیٹی آپ نے فائنل کرنی ہے وہ کر لیں بٹی صاحب اگر وہاں پہ اگر وہاں پہ کوئی اور مطلب میں آپ کہہ رہا نہیں چاہ رہا کوئی اور شخصیت بیٹھی ہوئی تو وہ پھر وہ ننہ ہو جائے جو نواز شریف صاحب اپنا کیس لے کے گئے تھے عدالت میں اور وہ ان کے گلے پڑ گیا پھر تو وہاں پہ کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہو جو کسی ایک وریک کے گلے پڑ جائے تو بہتر ہے کہ پارلیمان اپنے معاملات خود نہ پیٹ لے نہیں وہ تو اب ان کی مرضی ہے نا جی دیکھیں ان کے پاس راستے دو ہیں نمبر ون کہ کریکشن کورس جو ہے وہ فالو کیا جائے کریکشن کورس کیا ہے کہ سرجری کی جائے جو اوور سائز ہو گئی تھی چیزیں ان کو دوبارہ سائز میں لائے جائے ایک نیشنل ٹائپ گورنمنٹ یعنی فیڈرل کے اندر نیشنل گورنمنٹ نہیں اس طرح کی گورنمنٹ کے مولانا کو بلچستان دیا جائے پی ایم 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 اور پیپل پارٹی کو پنجاب دیا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری انفرمیشن بھی ہے دیکھیں کل میں نے ایک بات کہی چیز آپ نے گوھر نہیں کیا کہ مولانا صاحب کے پاس پوری ریسیپی ہے آپ دیکھیں ریسیپی کے اندر کیا کیا چیزیں باہر نکلی ہیں کہ صندر کا مواقصہ بھی ہو سکتا ہے ڈیپٹی سپیکر خلاف عدم اعتماد بھی ہو سکتی ہے ابھی وہ سپیکر تو سپیر کر رہے ہیں اور پرائی میسٹر کے خلاف عدم اعتماد بھی آ سکتی اب دیکھیں ریسیپی کیسے انفولڈ ہو رہی ہے چٹ بھائی چٹ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کوئی سمپل فارمولے کے تحت آئے نہیں تھے ایک چیز اور بڑی ضروری ہے دیکھیں اب عمران خان صاحب آج کے دن تک یہ جو باتیں جن کا دو دن پہلے تک تصور ہی نہیں تھا تصور بھی نہیں تھا کیا جا رہا یا پی ٹی آئی کی حضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے اوپر تو ایگری ہو گئے ہیں اب کریکشن کورس کے اوپر جانا ہے یا سسٹم نے بلڈوز ہونا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے جو ذریخ خیالات ہیں آپ کے جو ذریخ خیالات رہے ہیں سسٹم کے بارے میں اس سے تو ہم اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا اس سسٹم یہ راٹن سسٹم ہے اس کو وائنڈ اپ ہونا ہے اور اس طرح نہ ہو جس طرح کے اس وقت ہو رہا ہے احمد وقا صاحب کو اکسر بتائیے گا میں ایک ہی بات میں اپنی بات دوبارہ نہیں نہیں آپ نے کنفیوز کر دیا ہے ناظرین کو دیکھیں ریزوان صاحب میں ایک بات کہتا تھا کہ یہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے یہ آنے دلے ٹھیکے ٹھےلے مفاد اناد کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کریکشن ہونی چاہیے میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کو اٹھا آگے ایک طرف پھینک دیں کریکشن اس میں اس کے اندر کریکشن ہونی چاہیے چلی آپ میں اچھا کہ آپ نے کریکشن کر لی یا کر دی میری احمد وقا صاحب یہ بتائیے اس میں زیادہ مناسب نہیں ہوگا کہ حکومت کیونکہ حکومت دے سکتی ہے مختصر بتائیے گا حکومت دے سکتی ہے گیور ہوتی ہے سٹیٹ کے پاس ہی ہوتا ہے دینے کے لیے وہ جو آگئے ہیں یا مولانا ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ تو کچھ نہ کچھ لینے آئے ریاست کوئی ایسا انیشیٹیو لے لے جس سے وہ ان کو کیپچر کر لے اور ان کو مزید نہ پھیلنے دے اس میں عمران خان صاحب نے جو ان کو جوڈیشل کمیشن اور اس کے لیے فالیوانی کمیشن کی بات کی ہے تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو لاسٹ جو گورمنٹ تھی اس کے خلاف عمران خان صاحب نے پینتیس پنکشر کی بات کی اور اس چار حلقوں کی بات کی اور میرا خیال ہے وہ سلسلہ پانچ سال تک اسی طرح چلتا رہا تو بہرحال اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ دھاندی کی تحقیقات اگر پنجاب کی حد تک ہونی ہیں تو ٹھیک ہے اگر بلوچستان میں ہوگی تو دو بندے جو سٹیج پہ دو لیڈر کھڑے ہیں ان کی ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ ہی الیکشن لڑے ہوئے ہیں تو وہ تحقیقات میں تو کوئی بات نہیں ہونے جانے ہو جانے دیں لیکن میرا وہ سوال وہیں پہ ہے چلیں میں فاروقی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں فاروقی صاحب زیادہ بہتر نہیں ہوگا عمران خان صاحب انیشیئیٹیو لے لے تاکہ مولانا کو گھیرا جا سکے میں آپ کو سچ بتاؤں جہاں تک مجھے نہیں پتا یہ آپ وہ ایک چھوٹا سا دو لائن کا ہے وہ بی بی سی والوں نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنا کریکٹ ٹائم کیسے بتاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم فلان جگہ پہ جب وہ گھڑیال بجتا ہے تو ہم ان سے ٹائم لے کے بتا جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ آپ انہوں نے کہا جی ہم رہ جلتے سے پوچھ لیتے ہیں ٹائم وہ ہم بتا جاتے ہیں مولانا کا دھرنا مولانا کا مارچ اس سارے کچھ میں کسی کو کچھ نہیں پتا اچھا جو کچھ بھی اس وقت سین چل رہا ہے پتہ نہیں بہائنڈ دا سین کیا ہے کونسی چیز اس میں سے برامت ہونی ہے کوئی تلقیاں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جتنے کوپسیوں بانٹے جا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ جتنے مطالبات ہیں کیا الیکشن اس ملک میں آج آج ہونے والے ہیں کوئی کیا پرائیم نیسٹر نے اسصیفہ دینا ہے کونسے مطالبات ہیں جن کے مولانا بات کر رہے ہیں بہائنڈ دا سین کیا ہے کونسی چیز مانی جا رہی ہے کونسی چیز منوائی جا رہی ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کا تو ہمیں چند دن کے بعد بات ہی پر چلے گا کیونکہ مولانا نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پتے اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں ایون اتحادیوں کو بھی نہیں پتا بھٹی صاحب کہ انہوں نے کیا کرنا ہے زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے امیرسلان بھٹی صاحب زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ حکومت میرا وہی سوال انیشیٹیو لے لے اور مولانا کو جپی ڈال لے لیکن رجی صاحب جپی ڈالنے سے تو ساری دورتیں ہر چیز ختم ہو جائے گی دیفنیٹلی ہونی بھی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جو آج ریبر کمیٹی نے کہا ہے جی کہ آپ سرپرائز دیکھیں گے دیکھیں یہ نظام جو ہیں جی اس طرح انہوں نے چلنے نہیں دینا اب ہی اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم صدر مملکت کچھ نہیں ہوگا صدر مملکت میں ہی رہیں گے لیکن ایک قسم کا پھڑا پار جائے گا اس کے بعد قاسم سوری صاحب کے خلاف جو ریپٹی سپیکر ہیں یہ پھر آ جائیں گے تحریک شروع ہو جائے گی اس میں آپ کا کسی قسم کا عوام کی خدمت کا یا عوامی کام یا فلائی کام نہیں ہو سکتا کوئی ڈیولمنٹ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا تو نظام کدھر کیا پھر اسی طرح کی صورت ہے جس طرح نواز شریف کے بارے میں جس طرح وہیں سسٹم غیر فال ہو جائے گا اس لیے دیکھیں نا سری لنکا کے ہائی کمیشن جو کے کیبنٹ نے جو کو دسپروو کر دیا تھا وہ پوائنٹ ہو گئے ممتاز بٹی صاحب اب آج جو مختلف قسم کے ہمارے پیسے کہنا تو نہیں چاہیے یعنی آپ سکھوں کو تو جادو کی جپی ڈالنے کے لیے تیار ہیں یار یہ تو اپنے پاکستانی ہیں نا مسلمان ہیں ان کو بھی جپی ڈال لی جائے کیا رج ہے جادو کی جپی نہیں دیکھیں رزوان صاحب یہ دونوں بڑے ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں میں ایک معذرت کے ساتھ ان کو میرے خیال ہے دیکھیں کرتار پر نواز شریف صاحب کا بھی وہ تھا انیشیٹیو تھا اس سے پہلے بنزیر صاحبہ کے بھی رہا لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا تھا اور میں نے اپنا انپورٹ بھی اس کے اوپر دیا کہ یہ وقت جو ہے اس کا نہیں ہے اس کو آپ تھوڑا سا بات میں کر لیں ٹھیک ہے سکھوں کے ساتھ سی بی ایمز ہو جائیں گے دوسرے سے سکھ برادری ہماری بڑی خوش ہو جائے گی لیکن دوسری طرف ہمارے جو لوگ ہیں جن کے اوپر وہاں پر وہ اس سے اگلا ٹاپک ہمارا یہی ہے اینی ہو میں ایک چیز ایک چیز کے اوپر میں ذرا ایک منٹ مجھے دیں ریزوان صاحب دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے بڑی صاحب اگلا پارٹ ہمارا اسی پہ ہے اگلا پارٹ اسی پہ ہے میں آپ سے شروع کروں گا اور یہی ٹاپک یہی سے لے کے چلیں گے لیکن فی الحال پروگرام میں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کنٹرو برسی ٹوڈے کے دوسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کرتار پڑھ رہ داری اچھے اچھی باتیں بھٹی صاحب کریں گے اسلام آباد سے اس کے بارے میں کہ یہ بہت ضروری ہے بھٹی صاحب مجھے اس کے دو چار فائد اس کے علاوہ کہ ہم ساری تاریخ بھول جائیں برے سگیر کی خاص طور پر سکھوں نے جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رکھا ہے کر دیتے تھے یہ لیکن ہم اس تاریخ کو بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس کا مجھے کوئی اکنامک یا سوشل ایمپیکٹ پاکستان کے اوپر وہ ضرور بتا دیجئے گا کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی اکانومی کے اوپر یہ اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ جس نے بھی آنا ہے اس نے انڈیا کے رستے آنا ہے بھئیہ پاکستان کا کوئی انٹی پوائنٹ نہیں ہے اس کے اوپر پاکستانی جو ہیں وہ اس پرمزز میں جا سکیں اگر جا سکیں تو میری رہنمائی کیجئے گا رضوان صاحب میری اس ایشو کے اوپر جو میں اپنی رائے ریزر رکھنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس کے اوپر باعث ایک رائے رکھتا ہوں شاید اگر میں آج کے حالات کو دیکھوں جو باقی جنرلسٹ کہہ رہے ہیں یا جو لکھا جا رہا ہے یا جو بولا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اوپینین جو ہے میں نے تو بتایا کہ میں نے جب یہ سٹارٹ کیا جا رہا تھا تو میں نے اپنی اوپینین دے دی تھی کہ یہ ہرٹ کرے گا پاکستان کے اندر جو ہمارے کشمیری ہیں جو ہماری سائٹ پہ ہیں اور جو دوسری طرف ہے دونوں کو برکیف یہ پالیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے پرائم سٹر اس کے اوپر جو ہے وہ تیار تھے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اوپر پوری سپورٹ تھی وہ اس کو کر رہے ہیں کل جو ہے وہ لیکن میں اپنی رائے اس کے اوپر برکیف ریزر میرا کہہ لگی جاید میں ہے کوئی بات کروں گا تو وہ زمرے میں نہیں آئے گی بلکل ٹھیک کیونکہ میں اس کے اوپر انڈور رائے اپنی دے چکا ہوں اس لیے میں اس کو آپ اپنی رائے چلیے احمد وقاس لیاز صاحب حکومت سے کہا جاتا ہے کہ چودہ مہینے کے اندر کوئی ایک ایسا منصوبہ جو آپ کا اپنا ہو پچھلے والوں کے اوپر تو نام لگاتے جائیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ کون کون سے منصوبہ کے اوپر آپ نے نام لگائیں بلکہ یہ سٹوڈنٹ کے سکولرشپ والا منصوبہ جو ہے وہ بارہ مہینے روک کے ہم نے چاہ پندرہ مہینے تو پھر اس کو دوبارہ احساس سکولرشپ سے جاری کیا برنہ انڈرگریڈ کے سکولرشپ تو پچھلے دو دار بارہ سے چل رہے ہیں نا اس ملک کے اندر تو وہ اس طرح کے تمام اپنے نام لگائے لیکن یہ بیورد منصوبہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی پور اکرائیٹ لے سکتی ہے کہ یہ ہمارا منصوبہ تھا اور ہم نے کیا ہے اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو چودی شجاعت صاحب جس وقت مخصوص مدد کے لئے پرائم نیسٹر بنے تھے اور وہ بھارت گئے تھے اس سے پہلے انہوں نے کٹاس مندر ایک جگہ ہے کٹاس راج جی وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو میرے جانے سے پہلے پہلے اس کو ڈویلپ کیا جائے اس کا طلاب بھرا جائے اور وہ سارا کچھ ہوا تھا تو یہ جو مذہبی سیاحت ہے میرا خیال ہے یہ پہلے سے چل رہی تھی لیکن عمران خان نے اس کو زیادہ فوکس کیا اب کردار پور جو ہے آپ نے کہا ہم اگر 47 سے شروع کریں گے تو پھر بیشمار چیزیں ہوں گی لیکن ہوا یہ کہ 84 سے آن ورڈ جو سکھ ہیں ان کا رویہ ہندووں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا جس طرح انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا اور یہی وجہ تھی کہ انڈیا کی آرمی میں سروسز میں آہستہ آہستہ انہوں نے ان کا جو ہے کم کرنا شروع کر دیا ان کی تعداد کو کسیڈری پر ہی زیادہ ہے اب اگر یہ ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو سکھ ہیں ان میں یہ ڈیرہ نانک صاحب کرتار پور اور اس سارے حوالے سے بڑا جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور کوریڈور سے تو آئیں گے جو لوگ آئیں گے لیکن اس وقت لاہور کے اندر کافی فلائٹس میں جو لوگ ہیں انہوں نے کہا سکھ بہت بڑی تعداد میں یورپ سے نورتھ امریکہ سے آئے ہیں ہوتلز میں ہیں آج گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی جائب گھر میں الہمرا میں ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوئی تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان آئے ہیں اور یہاں سے کرتار پور جائیں گے اس سے پہلے حسن عبدال جاتے تھے ننکانہ صاحب جاتے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا انیشییٹیف ہے لیکن اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ بھارت سے جو آئیں گے ان کی سکریننگ کی جائے اور ان کو پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر کوئی اس طرح سے جو ہے بینیفٹ نہ اٹھانے پائیں سکیورٹی سکریننگ تو ان کی شاید ہو لیکن سیٹیزم چھپ کی سکریننگ نہیں ہوگی ہمیں ایک ایسے ڈاکومنٹ کے ان کو انٹری دے رہے ہیں لیکن یہ تو آئے ہیں نا جی افتتاہ کے لیے احمد صاحب یہ تو آئے ہیں نا افتتاہ کے لیے میں ان کی ریگولر پورنگ ان کی بات کرنا ہوں جب وہ ریگولر آئیں گے تو ہم نے تو وہ رستہ میرا نہیں خیال رکھا ہوا ادھر وہ ادھر سے آئیں گے اور انٹر ہو کے اور واپس سیلے جائیں گے اگر ادھر کوئی رستہ تھا تو وہ تو پہلے بھی اوپن تھا نا اگر ادھر سے کوئی رسائی کی بات کی جائے تو ریجیس ٹوریزم تو انڈیا کو جائے گا نا جی ہم میں تو نہیں آئے گا جی وہ دیفنیٹلی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ باہر سے فلائٹس آئیں گی اور یہ چیز جو ہے ان کو ننکانہ میں حسن عبدال میں بہت پہلے فائیو سٹار ہوتیلز اور سڑکیں اور یہ سارا کچھ کر دینا چاہیے تھا کرتی ہوا ہے کیونکہ اس وقت پائیسٹر ہوتل کے علاوہ سڑک بن گی ہوئی ہے کینیڈا کی مثال دوں گے کینیڈا میں سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو انڈیا نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے اور انڈیا کے خلاف ہیں ایون وہاں کے میمبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ بیشمار سکھ ان کے منسٹرز ہیں جو کہ خالستان سے پہلے بھی آ سکتے تھے پہلے ہم نے کوئی پبندی تو نہیں لگائی ہوئی تھی جی لیکن اگر اس کو آپ اور زیادہ فسیلیٹیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اور فاصلے کم ہوں گے بڑی صاحب نے چونکہ اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے اسلام بڑی صاحب نے ان کی طرف میں جاؤں گا تو بڑی صاحب آپ نے سوال کا بھی جواب دینا ہے فاروقی صاحب دیکھئے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سکھوں کو جلیں ہم فورٹی سیون سے پہلے کی تاریخ بھولا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی لاکھ کروڑ کشمیریوں کر رہے ہیں ان کی جو دیاست خالستان ہے اس کا کیپٹل ننکانہ صاحب ہے تو ہم تاریخ میں ہمیشہ رانگ سائٹ پہ کلارے مارتے رہیں گے اپنے پاؤں کے اوپر رزوان صاحب میں تو اس بارے میں بڑا محتاد آدمی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہماری خارجہ پالیسی میں سکم ہوتے ہیں جو غلطی ہیں ہوتی ہیں ان کا احساس ہمیں بہت بات میں ہوتا ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جیسے ہم افغانستان کے بارے میں ایشو ایک اندازہ لگاتے تھے کہ وہاں ہماری سٹریٹیجیک ڈیپس یہ ہوگی ہم کہاں ایٹی ٹو میں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ ہم افغانستان کی وار میں گائیں گے میں وہی بات کہہ رہو نا اس کے بعد پھر ایک اپنی پالیسی اور بیانیاں اپنا بنا لیتے ہیں اور ابھی لوگوں کی تعداد کو اس طرح سے بھی دیکھئے کہ جو مسلمانوں کے یا پاکستان کے بیسیت ایڈین نیشنل پاکستان کے مخالف ہیں یہ بات سوچنا اور اس کو اس طرح سے پرموٹ کرنا یہی بنیادیہ کے غلق ہے ہم کسی سے تو آپ کو کیوں بنے کہ وہ اپنی سرزمین کا غدار بنے بالکل میں یہی بات میں جو ایکزیکٹلی جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں وہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے پاکستان کو اپنے تمام معاملات جو ہیں میں اصولی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لبرل پالیسی لانی چاہیے ہمیں سکھوں کو یا ہندووں کو یا دوسری کسی بھی کمیونٹی کے لوگوں کو پاکستان میں جو مقامات ہیں وہاں پہ ان کو آنے کی اجازت دینی چاہیے یہ ہماری ایک سٹیٹ پالیسی بدھوں کو بھی اگر اس کو اختیار کیا گیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن پاکستان کو یہ تمام معاملات انڈین گورنمنٹ کے ساتھ تیع کرنے چاہیے اور یہی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ اس کے بدلے میں آپ انڈین سٹیٹ سے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اگر انڈیا نے ہی پاکستان کے اندر کسی کمیونٹی کو کوئی اور رستہ دے دیا تو پھر بٹی صاحب بٹی صاحب میں ایک منٹ بٹی صاحب میں ایک منٹ چھوٹی سی پہتا ہے ریزوان صاحب یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں یہ چیزیں بنیادی طور پہ یہ چیزیں بنیادی طور پہ غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کرنے یہ غلطی کرنے والے کئی سال کے بعد پھر ہمیں کہتے ہیں ہاں اس موقع پر ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی آج آج جو کچھ آپ یہ توقعات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ٹورزم سے اگر یہ سارا کچھ اسی طرح کرنا ہوتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی چھ دہائیں پہلی سات دہائیں آپ نے زائے کیوں کر دی اور جو جو کچھ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اگلی سٹیج میں جو ہمارے سامنے بیانی آئے گا وہ ہمارے جو اسلاف ہیں قائد عظم کی علامہ اکبال کی وہ سیاسی چھوٹی چھوٹی تقریریں وہ نکال لی جائیں گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو فلا فلا ریایتیں دینے کا فیصلہ ہوا تھا یہی آفر کی گئی تھی یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اپنے خیال کمتابی ایک پاکستانی کے طور پر مجھے تشویش میں مفتلا کرتی ہیں آپ اپنے سکھ بھائیوں کے لیے ہندو بھائیوں کے لیے ان کے لیے سارا کچھ کریں لیکن پاکستانی سٹیٹ کے حوالے سے آپ فیصلے کرتے ہوئے اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی اس وقت اس کی مغالبت ایڈے تو سی پولے تو انہوں نہیں پتا کن ڈے اپروول دیتی ہے پڑی ساتھ ممتاز پڑی ساتھ میں صرف اس پہ ایک جملہ ایک جملہ میں صرف کہنا چاہ رہا تھا خالد فاروقی صاحب کی بات پہ دیکھیں جنگ کے دنوں میں دروازے نہیں کھولے جائے کرتے اس کا انتظار کیا جا سکتا تھا لوگوں کے جذبات کشویر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اور بڑے سٹرونگ ہیں ایفلییشن ہے اسی طرح ہماری طرف جو صورتیال بن رہی ہے جب سے موڈی نے یہ غاصبانہ اقدام اٹھایا اس کے بعد سے جو سینٹی میںٹ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جنگ کے دنوں میں دروازے دشمن کے لیے نہیں کھولا کرتے چاہے وہ اسے کھویا ہندو ٹھیک ہو گی بٹی صاحب کا فکرہ آگیا اسلام بٹی صاحب ننکانہ صاحب کیپیٹل ہے جی ان کی مجوزہ ریاست کا جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب ان کو سپورٹ ہونا چاہیے یہ ایک ریالیٹی ہے صاحب یہ بالکل ہے گریٹر پنجاب کا ایک دفعہ نعرہ لگا تھا میں تھوڑی سی آپ سے ایک منٹ زیادہ لوں گا ان ساروں دوستوں اس کے ساتھ منت کے ساتھ کیونکہ آپ نے اس میں بہت کام کیا ہوا انیس سو آپ دیکھ لیجئے جی کہ انیس سو سنتالیس میں جو کچھ ہوا ہم بھول گئے ختم ہوگی بات کہ جی تلخی آدے ہیں ہماری مسئلہ یہ ہے کہ یہ پچاس میں بہت آسان تھا کھولنا راہ داری کیا ہم نے اس راہ داری کی عوض میں اس کے خلاف نہیں ہوں راہ داری کی میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہم نے اجمیر شریف تاک راہ داری کی کوئی ڈیمانٹ کی ہے کہ ہمیں بھی راہ داری دے دیں ہمیں بھی صبح جا کے شام کو آ جائیں گے تین چار گھنٹے میں ہم چلے جائیں گے چلیں دس گھنٹے میں چلے جائیں مسئلہ یہ آ رہا ہے ہمیں کہ ہم بچھے پڑے ہیں دینے پڑے ہیں ہر چیز دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بات رہے ہیں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی ٹھپا انہوں نے لگایا ہے یہ محترمہ بنظیر شہید صاحبہ کا پروجیکٹ تھا جس کو کیری فورڈ کیا نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے یہ نہیں بن سکتا چونکہ بڑا مسئلہ آ جائے گا خاص طور پر کشمی ریشو پہ انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پیچھے آٹ گئے کوشش ہوتی رہی مختلف عدوار میں اب ہوا یہ کہ ہم نے آپ کے جو بات کی کہ جی یہ جو گریٹر بنجابی آپریشن بلو سٹار ہوا تھا ہے ساروں کو پتہ ہے ہسٹری کے اندر ہے وہ وہ میں نے نہیں کیا ایٹی فور میں ایٹی فور میں آپریشن بلو سٹار ہوا جس کے اندر سن جرنیل سنگھ بھنڈرہ والا وہ مارے گئے ایڈرہ گاندی اس کے بعد ظاہر اسیسینٹ ہوئی مسئلہ یہ ہے جی کہ اس وقت یہ نقشہ آیا تھا اس کے ڈالر جو وہ تب چھپے تھے وہ میرے پاس بھی پڑے ہیں آج بھی پڑے ہیں میں نے دیکھے ہمیں اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ تھا جی جو کرنسی چھپی تھی وہ اس کی کرنسی کا علاق ہمارے ساتھ ہی تھا پاکستان کے ساتھ تھا لیکن اگر آپ تھوڑا سا ذرا ذرا روائنڈ کریں اپنی میموری کو کیا قائد عظم محمد علی جناح صاحب نے ماسٹر تارہ سنگھ کو آفر نہیں کی تھی یہ ہسٹری میں ہے کہ ہم ایک یہ خطہ بنا دیتے ہیں اس میں گورنر بھی آپ کا وزیراعلا بھی آپ کا لیکن کچھ وزراء ہمیں مسلمانوں کے جو علاقے ہیں پنجاب میں وہ ہم اس پر ماں سے آپ وزراء ہمارے لے لیچے گا آپ کو ہم انڈیپینڈنس دے دیں گے اور انہوں نے کرپان نکال کے لہرائی تھی کہ راج کرے گا خالصہ اور باقی رہے نہ کو بس یہ آپ نے بات ساری لوبے لوباب آپ نے بتا دیا میں مزید اس پر نہیں بتاؤں گا لیکن کیا ہم اتبار کر سکتے ہیں آپ نے کہا جی ٹوریزم بھائی سیاست اور مذہب کو الگ لگ رکھیں بہت اچھی بات ہے ابھی ایک بس آئی ہے جی کینیڈا سے اس میں دو دوست میرے بھی آئے ہیں کینیڈین سکھ ہیں میرے وہ دور کے عزیز ہیں چونکہ میں بہت قریب سے مسلمان ہوں اس لیے میرے عزیز ابھی بھی سکھ موجود ہے انڈیا میں بھی موجود ہے اچھا جی ہاں جی میرے بہت قریبی عزیز ہیں وہ ایسا ہم شاکسی ویسے پہلے دونوں میرے عزیز ہیں اب وہ آئے ہیں وہ کہتے جی کہ ہم وہ بس لے کے آئے ہیں انہوں نے پورے کینیڈا سے سکھ کھٹے گئے ہیں بس انہوں نے کھڑی کر دیا جی امرت ساتھ جا کے وہاں سے وہ پیدل اب یہاں سے آئیں گے نو تاریخ کو سارا کچھ شاپنگ واپنگ انہوں نے وہاں پہ کر لی انہوں نے یہ دو تین دن کے لیے جو بیس ڈالر والی شرط ہے میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں اور پاسپورٹ والی بھی جو ہے نا یہ صرف اسی دوران ختم ہوگی لیکن آپ نے پرمٹ دینا ہے نا کیا لیتے ہیں چلیں وہ کبھی گیپ ہم پھر نہیں کر سکتے ہمارے درمیان ہم بھول سکتے ہیں میں اور آپ اس ایج میں ہیں ہم بھول سکتے ہیں فاروقی صاحب بھی بھول سکتے ہیں احمد ریاض صاحب بھی اور انتاز بھٹی صاحب بھی جس کے گھر میں لیکن میرے دادا جو ہے نا جو آج بھی ماشاء اللہ حیات ہیں میں یہی کہہ میں ان سے بات کرتا ہوں نا تو وہ مجھے آگے سے ایسی کال دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے وہ کیا بات کرتے ہیں جس کے گھر میں بھی دادا دادی نانا نانی موجود ہیں وہ نہیں بھول سکتا میں اس انیشیٹیو کو برا نہیں کہتا بہت اچھی بات ہے آپ کو دینی چاہیے تھی سکھ ہمارے بھائی ہیں اب بھائی ہیں ہمارے سنتالیس میں نہیں تھے لیکن اب وہ بھائی ہیں ہمارے ہندو بھی آتے ہیں وہ آتے ہیں لیکن کیا میں پیدل یہاں سے سفر کر کے میرے شریف جا سکتا ہوں میں نہیں جا سکتا میں نے ٹرین پہ ہی ظلیل ہونا ہے میں نے بائی ہی جانا ہے وہاں سے اور میں نے اپنے پیسے خرجنے ہیں ان کو اجازت ہے انڈینز کو کمال ہماری پالسی ہے کہ انڈیا کا بندہ وہ بائی فوٹ آ جائے اور پاکستان کا بندہ بائی فوٹ نہیں جا سکتا انٹی ناللیس کے وہ سپیشل ویزہ اس کو نہ ملے یہاں وہ پسندیدہ نہ ہو مسئلہ یہ جی کہ میں ایک دفعہ دو دفعہ انڈیا گیا ویزے پہ دونوں مرتبہ مجھے انتہائی مشکل ہوئی کہ میں اٹاری سے ایک دفعہ واپس آ گیا کیونکہ میرے اس سے آگے ایکسیس نہیں ہو سکی دوسری مرتبہ میں گیا میں امرت سر گیا میں نے اپنے کچھ کاغذات لینے تھے اپنی زمین کے باوجداد کی میری زمینیں تھیں وہاں اپنے سارا کچھ دیکھ کے آیا وہاں پہ میری اب اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ابھی بھی ہیں لیکن ظاہر ہے میں لے نہیں سکتا چونکہ میں نے اصحاب کہاں سے دینا ہے اس حکومت کو کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں میں تو دے ہی نہیں سکتا نہیں میں لے سکتا ہوں وہ ان کو مبارک جن کے پاس وہ کر رہے ہیں میرے وہ رشتہ دار ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کو سکھ اس وقت قریب آتے ہیں پاکستان کے کہ ہم ان کو کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ ویلکم کریں لیکن انڈینز کبھی ہمیں ویلکم نہیں کریں گے آپ نے اچھا انیشیٹیو لیا لیکن اس کے عوض ہم نے ان سے کیا لیا ہم نے ان سے کیا لیا احمد وقاس صاحب کچھ ایڈ کر جی میں رزیز صاحب میں آپ کو جو ابھی ممتاز بھٹی صاحب نے مکا کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ابھی سے نہیں ہم بہت پہلے سے ہیں جب سے انتہا پسند ہندو آئے ہیں ہمارے دریاؤں کا پانی ڈیم بنا کے روک دیا گیا آج چناب میں دیکھیں اور وہ مزید ڈیم بنا رہے ہیں کشمیر کا جھگڑا ہے کیا پانی کا جھگڑا ہے نا ہم اگر پانی نہیں رہے پانی سے بڑھ کے ہیں پانی سے بڑھ کے ہیں پانی جو کے لائف لائن ہے آئندہ بھی ساری جنگیں پانی پہ ہوں گی وہ ہو گیا اب اس چیز کو چھوڑ کے ہم ایک اور چیز جو ہے اس کو فرموش کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بیس پچیس کروڑ مسلمان ہیں اور ان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ it's not only کشمیر it's whole subcontinent اس کے اندر جو ان کی حالت ہے آج آپ چند سال کے اندر دیکھ لی جائے گا ان لوگوں کی identity ختم ہو جائے گی ان کا religion ختم ہو جائے گا وہ نام بدلنے پہ گوشت کھانا تو ابھی سے وہ جو کھاتا ہے وہ مرتا ہے وہاں پہ تو وہ جو حالات ہیں وہ چیزیں ہم صرف ایک close perspective میں نہ دیکھیں ہمیں overall دیکھنا ہے فروقی صاحب ایک فکرہ میں سے لے لی مجھے ایک انڈین جو ہیں جوہرلاللیل یونیورسٹی کے اندر مسلمان ہیں اور وہ وہاں بھی پروفیسر ہیں تو ان سے مجھے ایک ذاتی میٹنگ کا اتفاق ہوا تو وہ آنکھ مار کے مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کب بنا تھا میں نے کہا کہ کب بنا تھا کہتے جب مسلمانوں کے عبادی 24% cross کر گئی تھی تو پاکستان بن گیا تھا اور اب ہم 19% ہو گئے تو انتظار کریں کہ ہم 2028 تک 24% ہو جائیں تو پھر آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے یہ وہاں کا ایک مسلمان جو پڑا لکھا ہے اور اس لیول تک پہنچا ہے دیکھئے وہ جو بھارت میں اس وقت جو ویب چل رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا کاؤنٹر بھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو کوئی خدا انخواستہ ان کا مذہب بھی چھین لے ابھی آپ دیکھیں نا وہاں پہ جو بابری محجد کے اوپر فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں وہاں کی گورنمنٹ کو کیا کیا چلیتر کرنے پڑ رہے ہیں ہاں ابھی فیصلہ وہاں پہ جو آئے گا تو اس پہ سب لوگ بہت احتیاط میں چلے گئے لیکن یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو زیادہ مذہبی طور پر لینے کی بجائے سیاسی ڈسین بھی اگر لینا ہے تو اس میں کوئی جذباتی کوئی جذباتی جو فیصلے ہیں وہ نہ کیا جائیں آپ بالکل غیر جذباتی ہو کے سٹیٹ کی پالیسی جو ہے اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک دیرپا پالیسی ہوتی ہے ابھی ہمیں کسی بھی طرح کی ایسی خوش فہمی یا ایسی توقعوں میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے دیکھیں وہاں پہ کل کل جو امریندر سنگھ کا بیان تھا جو سی ایم ہے وہاں مشرقی پنجاب کے انہوں نے پاکستان کے کتنا خلاف بیان دیا کیپٹن امریندر سنگھ حالانکہ ہم نے ان کو ایک قدر دول نیا سے بھیجت نہیں وہ خاصتہ ہیں یہ بھی یاد رکھیں وہ پاکستان کے خاص دوست ہیں لیکن اس کے باوجود جو ذہنیت ہے وہاں پہ یہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ اسی کمیونٹی سے انہی میں سے وہ لوگ ہیں انڈیا پاکستان کا کبھی بھی دوست نہیں تھا نہ ہو سکتا ہے وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ پھٹے وے حال پہ آتے ہیں سمجھوتا ہے ایکسپریس میں میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا یہ بلکل بیٹی ہوئی ہے وہ لیکن انڈیا کو گالی نہیں دیتے ہم یہاں سے صرف ٹیک آف کرتے ہیں تو ہم پیچھے مڑ کے بڑی ساری گالی دے دیتے ہیں جی بہت شکریہ احمد وقاس ریاض صاحب جناب خالد فاروقی صاحب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ تاریخ بہت تلخ ہے اور میں نے جیسے کہ پروگرام کے دوران کہا کہ ہر وہ شخص میری عمر کا جس کے گھر میں اس کا باپ یا والد زندہ ہے اس کے لیے یہ فیصلہ حضم کرنا بہت مشکل ہے ایک جادو کی جفتی کے اندر کسی نے کیا آناؤنس کر دیا ہم نہیں جانتے ہم اپنے بزرگوں کی یہ تاریخ ان کی تلخ یادیں خرچ کے نہیں پھینک سکتے یہ ہمارے لا شعور کا حصہ ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوگے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ